بھائیو قرآن حکیم میں ایک آیت تین دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹی میٹ خلافد راجدہ کی طرف اشارہ موجود ہے سورة توبہ میں تیتیس نمبر سورة الفتح میں اٹھائیس نمبر اور سورة اسف کے اندر نو نمبر یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورة الفتح میں آتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِیدًا وہی اللہ ہے جس نے اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبوز کیا تاکہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے چاہے مشرق اس کا برا مان جائیں وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِیدًا اللہ اکیلہ ہی گواہ کافی ہے یہ اسلام سوپر سیڈ کرے گا تمام عدیان کو پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی یہ قرآن حکیم میں تین دفعہ یہ اشارہ موجود ہے ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ایسا نہیں ہوا کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا اور وہ پانچمہ دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایتی آفتا ہے خلیفت اللہ مہدی ان کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ ہے وہ پانچمہ دور جس کے کونٹیکسٹ میں چونکہ یہ باروے خلیفہ ہیں اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ سات خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن بن علی اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اچھے ہیں جو گزر چکے اور باروے خلیفہ ہیں جو ساتھمے خلیفہ گنتی میں اور ویسے انڈ پہ وہ باروے خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی جن کی بشارتیں احدیث متواتر میں موجود ہیں بعض لوگوں نے کہا یہ احدیث اہمی کو یہ ایک دو سے ابھی سے غریب روایتیں ہیں نائے نائے بھائی یہ حدیث متواتر ہیں کم از کم آٹھ صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے آٹھ کی نسبت سے آٹھ صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں ان کے بارے میں یہ حدیثیں متواتر ہیں اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر اہل سنت اور اہل تشید دونوں کا ہی جمعہ وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں شخصیت پر اتفاق ہے اب وہ آٹھ صحابی کون سے ہیں نمبر ایک سیدونا علی سیدونا ابن مسعود سیدونا عبداللہ ابن عباس سیدونا ابو حریرہ سیدونا جابر بن عبداللہ سیدونا ابو سید خدری اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدونا صحبان رضی اللہ عنہ مجمعین آٹھ صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احدیث کو روایت کیا ہے یہ تواتر کے ساتھ ہیں اور میں اب یہ بارہ حدیثیں ایک انٹلیکچول ترتیب سے بیان کرنے لگاؤں یہ الیٹ اپ نہیں ہے بارہ کی بارہ حدیثیں ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہیں اس پہ تو اتفاق ہے اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر بلکہ شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے اپنی وفاہ سے کچھ مہینہ پہلے بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد دو مقالات کی اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللال مہدی پر میں نے یہ روایتیں بحاصل بھی حاصل کی ہیں جیسا میں نے ان کا نام لے دیا تو شیخ زبیر علی زیر اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر پہلی حدیث سیدنا ابو غریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ نمو اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بحاری میں تین ہزار چار سو انچاس اور مسلم میں تین سو پاڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اللہ یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر وجیہ ہم سے دنیا واللہ آخرہ عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے لیکن امام میرا امتی ہوگا وہ مقتدی ہوگی اور یہ امام کون ہوگا وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم ہے سیدنا جابر بن عبداللہ سے تین سو پچانوے نمبر صحیح مسلم ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ظاہر ہے پیغمبری کو چھنی تو نہیں ہوگی امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے تم امامت کرو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں بہت بڑی بات بہت بڑی بات اور امیر تم میں سے اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارے ماہور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے موجے جو مار رہے ہیں یہ امام مہدی کی جو موجے لگے گی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بہترل یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے امام مہدی جب کافروں کے خلاف کتال کریں گے پھر دجال نکلے گا پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پاسکیں گے تو پھر اللہ تعالی اسے اپنے مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہلِسُنَّق پاک ڈاٹ کام پر اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے وہ پروٹوکول کے طور پر وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اکامت ہو چکی ہوگی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ دو فرشتوں کے زہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے زرد رنگ کی تحمد اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کناہ جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ میں مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے منار کے اوپر یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اکامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مسلح پر ہوگا تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ اب اکامت چکے تمہارے لیے ہوئی ہے اب نماز تم نے پڑھا گیا لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے امام مہدی پھر بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے میں تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے امارت نہیں سنبھا سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پاس آگیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پکلے گا صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر بارہ آپ سن لیں بارل عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشیپ وہ سنبھالیں گے اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ کنو لے حدیث بخاری میں تین ہزار چار سو اٹالیس اور مسلم میں تین ترک ہیں تین سو نوے اکانمی اور پانمے اور مشکات میں بھی دو ترک اس کے موجود ہیں پانچ ہزار پانچ سو پانچ اور پانچ ہزار پانچ سو چھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیاں موقوف کر دیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسیپٹ کرنے والا ہو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغزو کینا بھی ختم ہو جائے گا اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پھر حکمران بنے گے تو حکمران اس لیے بنے گے کہ حضرت امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے جائے اور صحیح مسلم حدیث ہے 394 نمبر اس پہ پھر صحیح مسلم میں اگر توا تابعی کہ اقال بھی بوجود ہے صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے انڈر راوی عبد الرحمن المتبفہ 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے اب تیسری حدیث جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر سے ہے امام مہدی سے لیٹڈ صحیح مسلم میں پانچ ترک ہیں اس کے کم مسلم 7315 سے 7319 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا آخری خلیفہ یہ نہیں ہے وہ بارمہ خلیفہ جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا طبعہ تابعی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے لہذا عمر بن عبدالعزیز بھی وہ بارمہ خلیفہ نہیں ہے بلکہ وہ بارمہ خلیفہ ابھی آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی عمر بن عبدالعزیز ساتھویں خلیفہ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز چھٹے خلیفہ ہیں اور ساتھویں جو ہیں وہ سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی جو گنتی میں بارمہ ہوں گے ویسے ہمیں جو نون ہیں ان میں سے وہ ساتھویں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے لہٰذا بارہ خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی عبدالعزیز نہیں وہ ابھی خلیفہ آنا ہے تو بارہ خلیفہ والا مزدہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں رضال کی ہے یہ بارہ خلیفہ قیامت تک ہوں گے صحیح مسلم 4711 نمبر عدیس کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی اور بارہ خلیفے ہوں گے قیامت تک بارہ پورے ہونے چھے گزر چکے ہیں بیچ میں آئیں گے اور پھر بارہ میں امام محمد بن عبداللہ المہدی اسی سے ہی مسلم کو سپورٹیف چوتھی حدیث سیدنا ابو سید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 8673 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت آفتہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا زمین سے نبتات اگلیں گی عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا وہ سات آٹھ سال زندہ رہے گا پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے پانچویں حدیث سن نبی دعود میں ہے سیدنا علی بن عبدالب سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی ہزار سال بھی ہو سکتی ہے پہت سو سال بھی بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالی میرے اہل بیعت میں سے ایک آدمی کو مبعوظ فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے پھری ہوئی ہوگی چھٹی حدیث سیدہ امی سلمہ ہماری ماس سن نبی دعود میں 4283 نمبر 4284 اور سن ابن ماجہ میں 486 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مہدی میرے اہل بیعت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سن نبی دعود میں 4293 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا لیکن وہ روایت ضعیف ہے یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یہ حضرت حسن کی برل فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق متلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملکات بھی ثابت نہیں ہیں منکت روایت میں ساتویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نبی دعود میں چار ہزار دو سو بیاسی جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو تیس مسند امام احمد میں بھی موجود ہے المستدرق لیلحاکم میں بھی موجود ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مین حدیث ہے وہ کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہلِ بیعت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی آٹھمیں حدیث بیس سیدنا علی بن عبی طالب سے ہے سنن بن ماجہ میں چار ہزار پچاسی نمبر حدیث ہے سعی سنت کے ساتھ مسلم امام احمد میں میں موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہلِ بیعت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گی ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی ورنہ میں تو اندس ہے نا کہ پائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نہ نہیں چھوڑنا شیعہ میں آ گیا سنیوں نہ نہیں چھوڑنا خدا نہ خاصتہ اہلِ حدیثوں میں آ گیا جو بندیاں بریلیویاں نے کہہ رہا ہے پہلے نون مقلد کرو امام نے افادہ پھر اگلی گال ہوئے گی اور پانچ سو امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے میں آپ کو پتا ہے جھوٹے تو یہ سپیشل پروٹیکشن میں ہوگا سپیشل پروٹیکشن اور اس کو سپورٹیوی حدیث بھی ہے نومی حدیث سیدہ امی سلمہ سے سنو ابی دعوت میں تو ضعیف سنت کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے بار میں اب ادعوت کی روایت بتاتا ہوں چار ہزار دو ستراسی قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا اچانکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیڑ دے گا پھر حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہلِ شام بھی آگر اس کی بیعت کریں گے اور اہلِ شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لئے اہلِ شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے تو مقامِ بیدہ پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ظاہر ہوگا وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو دو ہوتی سے ہے اور امِ سلمہ ہی سے ہے یہ لگتا ہے کہ اسی کا طرق ہے صحیح مسلم سات ہزار دو سو چوالیس اور سات ہزار دو سو چالیس یہ دو طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لئے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں بنا لے رکھی ہوگی تو مقامِ بیدہ پر پہنچ کر زمین بہتصاد یہ جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ ورنہ تو میں نے بتایا یہ جگڑی ختم نہیں ہونے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقباریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی یہ نو کی نو حدیثیں یہ تو تھی مرفوع حدیث اب تین حدیثیں اور رہ گئی ہیں لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں ان تمام حدیث سے آپ کو یہ بات پتا چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگی یعنی بنو اسماعیل میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں لہٰذا یہ دو الگ پرسنیلٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعیوں کا اجماع یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں تو آپ پھر میں تواتر میں بات کرتا ہوں روایتوں کو نہیں مانتے تواتر تو ہے اہل سنت اور اہل تشیعیوں کا اتفاق تو ہے مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسور کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہیں وہ بنو اسماعیل سے امام مہمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن بریم علیہ السلام حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے موقوفاً ہے المستدرق الحاکم میں آٹھ ہزار چھے سو اٹھاون یہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے پھر لوگ کتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی پھر ایک حاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کا نمبر ہے سینتیس ہزار چھے سو اکتالیس اور فضائلِ صحابہ جو کتاب ہے آمد بن حنبل کی اس میں بھی موجود ہے جل چار سوا تین سو پچھتر پہ ایک ہزار آٹھ سو اکتیس نمبر ابنِ باس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہلِ بیعت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا سو ترار سیدھا کر دے گا اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابنِ باس کہ کیا بڑے لوگ اسے نہیں پاس سکیں گے کیونکہ کہا گئے نوجوان بیسے بڑی اڈیاں تھے سمجھانے ہی بڑا اکھاؤں تھے آئیٹ بھی جوان بند ہی گال قبول کر دے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی امان لے گیا ہے نا اصابے کار بھی جوان ہی تھے تو میرے حضرت کوئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ بڑے لوگ نہیں حاصل کر سکن گے امام محمد بہدی کو اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے تو ابنِ باس نے کہا ایسا نہیں ہے ہوا امر اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یکتی میں یہ شاہ جس کو چاہے گا ادا فرمائے گا ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بڑا امام مہدی تک پہنچے اور اگر ہماری زندگی میں وہ ظاہر ہوں تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے تلجے گا فرمائے آمین آخری حدیث آج کی لیکچر کی بارمی حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ بارمی خلیفہ سے ریلیٹڈ بارمی حدیث یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے یہ موقوفاً روایت تھی کہ سیدنا صوبان سے المستدر للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خورسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو کیونکہ فیہا خلیفة اللہ المہدی ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا